اسلام علیکم محترم دوستو چودری مجاہد یاسین بور رہا ہوں لاہوریل اسٹیٹ سے پلاس نائن ٹو ٹری ٹو 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 ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے آپ مجھے اس پر ریگلر کل کر سکتے ہیں اسمس کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں لیکن پریفرڈ میتھڈ جو ہے وہ وارس ایپ ہے چونکہ اس وقت میں یو ایس اے میں ہوں اور آپ سے کھل کے بات ہو جاتی ہے ڈی ایچ اے بھاولپور کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس تھیں میری ٹیم نے تو آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ڈریکٹلی آپ سے بات نہیں کر سک رہا ایکچلی اس وقت موسم چینج ہو رہا ہے اور جب موسم چینج ہوتا ہے تو میری جو ڈیزیز ہے جوائنٹس کی پین مسلز کی پین کافی سریر ہو جاتی ہے تو آج کل میری ہیلتھ اچھی نہیں ہے اس لیے جو ہے میں آپ سے بات زیادہ نہیں کر پا رہا لیکن میری ٹیم آپ کو اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ کر رہی ہے انہوں نے ویڈیوز میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہوگا میں تھوڑے سی اس کو ذرا آپ کو اپنے آواز سے بھی بتا دیتا ہوں لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ کے بات سننے سے ہمیں زیادہ تسلیح ہوتی ہے یقین ہوتا ہے تو میں اس لیے یہ آڈیو چھوڑ رہا ہوں بیسیکلی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی صاحب سے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح کی ان میں سے جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو میپس جن بلوکس کے آ چکے ہیں اے بی اور سی جو ہے صرف ان پہ ڈویلمنٹ چارجز لگائے جائیں گے ابھی اور یہ تقریباً آج سے دو مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو شروع کریں پڑیں گے تین سال میں یہ انسٹالمنٹ میں پی ایبل ہوں گے اور باقی جو جن بلوکوں کے ابھی میپس نہیں آئے ان کے ڈویلمنٹ چارجز امپوز نہیں کیے جائیں گے ان کے ڈویلمنٹ چارجز اس طرح امپوز کیے جائیں گے کہ جیسے جیسے وہ بلوکس پہ ڈویلمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی ڈی ایچ اے آپ کو اس کا انٹی میشن لیٹر بیجنا شروع کر دے گا آپ کے ڈویلمنٹ چارجز وہ بھی تریئر میں انسٹالمنٹ میں کس طرح شروع ہو جائیں گی لیکن جب تک ان کا میپ نہیں آتا انہوں نے پرامیس کیا ہے کہ وہ اس کا ڈویلمنٹ چارجز امپوز نہیں کریں گے جو کہ بہت ہی بہت ہی اچھا سٹیپ ہے ہائیلی اپریشیٹیبل ہے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے بھابر کی منجمنٹ جتنا کتاون کر سکتی ہے وہ ہم سے کرتی آ رہی ہے ڈیلر سے بھی ہولڈر سے بھی مارکٹ کی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ نہ وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے نہ ہمارا دے رہی ہے لیکن یہ اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ اس میں جو ہے آپ یقین رکھیں تسلی رکھیں ہمارا پندرہ سولہ سال کا اس فیلڈ کا تجربہ ہے کافی چیزیں جو ہے انہوں نے اس میں جو ہے ہمیں بتائی ہیں اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نیکسٹ ڈی بلوک میں تقریبا پندرہ سے تیس دن کے اندر اندر اس کا میپ بھی دے دیں گے اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ کر دیں گے اور ڈی کے بعد جو ہے ایف بلوک جو ہے نیکس منت اس کا بھی جو ہے میپ آ جائے گا اور ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد جے اور این بلوک کی جولائی جون جولائی کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ان کی بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر ان کے ڈیولپمنٹ چارجز سٹارٹ ہوں گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے ایک چیز اور انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ منت جو ہے وہ آپ کو اس کی بھی کی بلوک کی پسیشن بھی دینا شروع کر دیں گے لوگ وہاں پہ اپنا گھر کی کنسٹرکشن شروع کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے ڈی ایچی اس کو ساتھ ساتھ فنش کرتے رہے گا ظاہر ہے گھر ایک دن میں یا ایک مینے میں تو نہیں بن جاتا اس میں کوئی سالک لگ جاتا ہے تو وہ پوسیشن دیں گے تاکہ اس وقت کے ساتھ آپ اپنے گھر پہ کام کرتے رہیں وہ اپنا اس کو فنش کرتے رہیں جو ہے جیسے سٹریٹ لائس وغیرہ لگائیں گے اور اس کی روڈ کارپٹنگ آرہی بڑی تیزی سے اورینڈ کی کوشش ہے کہ پوسیشن دینے سے پہلے ساری روڈز جو ہیں وہ بی بلوک کی کارپٹ ہو جائیں تو باقی سی بیچ بغیرہ تو وہاں پہ ڈالا ہوا ہے دروسل الیکٹرک کی لائنیں گیس کی سارا کچھ نیٹورک تو وہ بنا ہوا ہے اس میں بس انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے اس کو تو وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ بی بلوک کی پوسیشن دے دیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ وہاں پہ گر بننے شروع ہو جائیں گے اور اے بی اور سی میں چونکہ پوسیشن والے پلوٹ ہیں تو ان کا ریٹ جو ہے وہ ڈیفینیلی بہتر ہوگا جیسے ہی بی کی پوسیشن آتی ہے اس کے بعد فوراں بعد بی جیسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں پوسیشن پھر یہ فوری طور پر اے میں اور سی میں بھی پوسیشن دے دیں گے سی کا کچھ حصہ جو ہے پہلے وہ اس پہ کام نہیں ہوا ہوا تھا چھوٹے نمبروں میں لیکن اب اس پہ بھی روڈ ورک ہمیں نظر آ رہا ہے شکلائٹ سے ہم نے روز اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی کام ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ چیز ہے کہ اس میں کچھ انسٹالمنٹ کی بھی آپشنز دی ہیں ڈی ایچ اے نے پندرہ اپریل تک آپ سولت دی ہے کہ آپ اپنی انسٹالمنٹ سبڈیٹ کر لیں جن کی ابھی باقی ہیں وہ فائن ویارہ لیو آف کر دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور اگر آپ کے انسٹالمنٹ کے فلاٹ ہے تو ان کو پوزیٹور سے آپ دیر کر لیں یہ انشاءاللہ آپ کو چھٹن دیں گے ایس پلوک میں جیسے ہی نیکس منت میں اس کی میپ آتا ہے اور اس کی ڈیویرلمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ پرائیس چین کر جائیں گے میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم پروپٹی کو سٹاک مارکس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اب وہ دور نہیں ہے کہ وہ مینے میں یا اچھے مینے میں چیزیں ڈبل ہوں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جتنے بھی 97% ہمارے کلائنٹ سے بی ایس پی بالکر میں پروپٹ میں ہیں اور میں پروپٹ کی ریشو آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری زیادہ تر کلائنٹ کی چھبیس سے اٹھائیس کی بائنگ تھی بہت لیس تین پرسنٹ کی جو ہے وہ اٹھائیس سے تیس کی بائنگ تھی پھر جو ہے لیس تین فائی پرسنٹ کی بائنگ جو تھی وہ تیس سے کہلے کے بتیس تیس کے درمیان کہیں پہ بائنگ تھی تو ہمارے جو کلائنٹ اس وقت نائنٹی سیون پرسنٹ کلائنٹ ہے وہ پروپٹ میں ہے ان کے جو پلوٹ ہیں ابھی لاسٹ ویک میں پلوٹ سیل ہوا ہے بی بلوک میں فیفٹی ون لیکس کا ٹھیک ہے اے بلوک میں سیل ہوا ہے فورٹی سیون لیکس کا ٹھیک ہے اور جو بلوک جن کے میپ نہیں ہیں ان میں پلوٹ تیس بتیس کے بھی سیل ہو رہے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ہر ایک بندہ تقریبا پروفٹ میں ہی ہے جب سے بیلٹ ہوا ہے ایوری باڈی ایس گیننگ فروم اینی ویر فروم تھری فور لیکس ٹو اپ ٹونٹی فائی لیکس بھی لوگوں کو گین ہوا ہے جو ہے جن کے بڑی روڈ کے کارنر ہیں تو یہ بری گین نہیں ہے یہ بری انویسمنٹ نہیں تھی اور نہ ہے یہ پیشنس چاہیے آپ کو چیزیں ساری جو ہیں یہ پورا بھاولپور جو ہے یہ بہت گین کر جائے گا ریالسٹکلی اس پرائیس پہ آپ کو پانچ مرلا بھی نہیں ملتا جو ہے ڈی ایچے کے علاوہ چیس کی میں جو بھی ہیں بھاولپور میں ان میں پانچ چھ لاکھ روپے مرلا سے نیچے کوئی چیز سٹارٹ نہیں ہوتی جو ہے تو یہ کنال کے پلوٹ اگر آپ کو تیس پتیس پہنتیس چھتیس چالیس میں مر رہے ہیں تو دیٹیز جسٹ اکیفٹ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں اور سب کو لے کے دیتا جا رہا تھا اور لے کے دیتا جا رہا ہوں ابھی بھی آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو سیل نہ کریں یہ سب سے رہا ہوں یہ سب سے رہا ہوں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں جا رہی پیور ملٹری پروڈجک ٹوٹلی کمیٹڈ مینجمنٹ آن گرانڈ ڈیویلپمنٹ کہ ہمارے ملٹری پروڈجک ٹوٹلی کمیٹڈ پہلے پیور کر رہا ہے آپ کے بیلٹ سے پہلے کافی سارا عصہ ڈیویلپڈ پروڈ آپ کو مر رہے ہیں اتنے بڑے اے بی سی بلوک دینوں میں اور آگے انشاءاللہ ڈیویلپمنٹ چارجز تب آپ کے سٹارٹ ہوں گے جب وہ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ٹھٹلی آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں جب تک وہ آپ کا جب میپ دیں گے تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے اس کی پانچ دس لاکھ روپے پرائیس بڑھ جائے گی بیچ میں ہو سکتا ہے بڑی روڈ کے پلوٹ جو ہیں وہ لگ جائیں بڑی روڈ پہ مثال کے طور پہ میرا پلوٹ ہے جے بلوک کا چھوٹے نمبروں میں ہے لیس تن ٹین نمبر ہے ایٹ نمبر ہے کہ سیون ہے مجھے اب سے اترہ یاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ڈائی سو بٹ روڈ بھی آ گیا تو میری تو لاٹری ہے نا میپ آ گیا تو وہ ابھی آج میں بیچوں تو وہ تیس بتیس کا بکے گا اگر میں میپ کا ویٹ کرلوں جلائی اگست میں تو وہ ڈائی سو کا اگر فٹ روڈ کا پلوٹ ہو جو اگر آٹھ یا ساتھ یا نمبر ہے تو وہ سکتا ہے بڑی روڈ پہ ہو تو اس کا گین پھر آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہوگا یعنی کہ وہ پلوڈ جو ہے پھر وہ میڈ فورٹیز میں چلا جائے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ابھی تڑپوں کہ میں اس کو بیچ دوں یا کروں اپنے پلوڈوں کو ہولڈ کریں یو آر لکی پرسن کے آپ کو پتہ ہے کہ میرا اب کس بلوک میں پلوٹ ہے لوکیشن ہے جو پلوٹ جس جس بلوک کی لوکیشن آئی ہے چاہے میپ نہیں بھی آیا ان کی لوکیشن بڑی پرائیم لوکیشن ہے بلوک سارو کی ای ہو گیا ایچ ہو گیا جے ہو گیا ان ہو گیا یہ اچھی لوکیشن کے بلوک ہیں یہ ای بی سی ڈیویلپڈ ہیں وہ اچھی لوکیشن کے ہیں تو لیس ویٹ فور دی میپ بیفور یو سیل یور پلوڈ اپنا پلوڈ سیل کرنے سے پہلے میک شور کریں کہ پھر آپ اس کو سیل کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ کو بہت زیادہ ابھی بھی آپ کو دو تین لاکھ سے لے کے پچیس لاکھ تک پروفٹ ہو رہا ہے ہمارے کہنے کے اوپر پچیس لاکھ شبیس لاکھ ستائیس لاکھ انویسمنٹ پہ اول میرا نہیں خیال کہ اس سے چھ انویسمنٹ بندہ کوئی کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو ریوارڈ مل جائے گا جو نیچے دو تین لاکھ والا پروفٹ ہے اس میں دس لاکھ ہیڈ ہونے چاہیے میرے صاحب سے پھر آپ کو یہ پلوڈ بیچنے چاہیے ادر وائز یو آر جس گفٹنگ یور پلوڈ ساوے تو بڑی سٹرانگر کمنٹیڈ ہے ادھر سے ڈی ایچ اے ملتان کا بھی بیلٹ اینی ڈی اناؤنس ہونے والا ہے جیسے ہی اس کی بھی اناؤنسمنٹ آتی ہے وہ پلوڈ بھی جو ہے نا وہ فائل ابھی جو پنتالیس لاکھ پنتالیس ہزار پر چل رہی ہے وہ ایک دم کچھ پانچ سی لاکھ سات لاکھ چمپ کر جائے گی تو پھر وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے نا وہ فائل جو ہے وہ بھی لوگوں کی ریچ سے باہر ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی پھر ڈی ایچ اے بالپور کو لوگ دیکھیں گے کیونکہ وہ بجٹ سے آؤٹ ہو جائے گی ان کے جو ہے نا تو یہ بھی ایک بہت سارا پلس پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی ملتان کے بیلٹ آناؤنس ہوتا ہے تو پانچ سات لاکھ کین کر جائے گا اس کے بعد اس کا بھی جب پلوڈ نمبر آتے ہیں تو اسی طرح بابلپور کی طرح وہ پلوڈ بھی پچپن سے پچتر لاکھ کے درمیان ہوں گے اب جہاں وہاں پہ پچپن سے پچتر کے ہوں گے تو پھر آپ کو یہ بابلپور بہت زیادہ اٹریکٹیو نظر آئے گا یہاں پہ پہ پہتیس سے پچپن کے پلوڈ آپ کو میں رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں پیشنس رکھیں تسلی رکھیں وی آر ان گوڈ پروجیکٹ اینڈ وی ویل انشاءاللہ گین ویری گوڈ آپ نے میرے کہنے پر اس پر اتنی فائلیں لیں اور لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے جب ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ سب سے بری انویسمنٹ ہے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں دن و رات کہتا تھا کہ یہ سب سے اچھا پروجیکٹ ہے یہ سب سے اچھا ریوارڈ آپ کو دے گا اور یہ دے رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بہت زیادہ دے گا پیشنس رکھیں ابھی بھی نہ مطلب آپ اس کو سیل کے لیے کوئی چیز نہ لگائیں رکمنڈ نہیں ہے بائنگ کریں بائنگ اس میں اے بی سی میں کریں اور جو پلوٹ اگر آپ کو اچھا پلوٹ کارنر کا مر رہا ہے بڑی روڈ کا مر رہا ہے فیسنگ پارک مر رہا ہے تو وہ پریفر کریں ادروائز کوئی بھی پلوٹ اس میں اے بی سی میں جو بھی پلوٹ ہوگا وہ بڑا اچھا گین کر جائے گا پوسیشن پلوٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لوز نہیں کرتے وہ ہمیشہ گین کرتے ہیں پندرہ سال میں ہم نے کوئی پلوٹ پوسیشن کے لوز کرتے نہیں دیکھے گین کرتے دیکھیں وہ بھی ڈی ایچ اے کے نام کے ساتھ اگر ہوں تو بہت شکریہ آپ کا میرا یہ پیغام سننے کا اللہ حافظ اگن فون نمبر فیڈ کار دیتا ہوں پلس نائن تو پلس نائن تو ثریتو تو فور نائن تو ٹیپل نائن تو اللہ حافظ موسیقی